موسیقی میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں مجھے تو ساز بھی آہستگی سے لے جشنی آزادی کس سلسلے کا یہ عظیب الشار بشارہ جس کے لیے میں راکین بشارہ کبیجی کو اہلیان آرمی کو ببارکباد پیش کرتا ہوں دوستو ہمارے دیش کے سابق نائب صدر جمہوریہ جاتے جاتے ایک بات کہ گئے گئے جی میں یہی سے چار پس پڑھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ہمارے جنساری صاحب نے کہ انگستان بن سلمان محفظ نہیں ہے میں بات بات جیسے شروع کرنا چاہتا ہوں سماتو آئے اگر بری بات پر سچائی تو آپ تمام مرات کی دعائیں چاہویں پڑھتا ہوں سماتو آئے کسی طرح کسی صورت میں بیعت کر نہیں سکتا کیا کہنے چور بھائی وہ جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کی حمایت آہا زندہ بار زندہ بار وہ جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کی بارت کر نہیں سکتا میں کیسے سر چکاؤں ظالموں کے سامنے آخر برا اللہ کیا میری حفاظت کر نہیں سکتا بار شاہیت کیا کہنے ہاں بہا ہاہ بہا ہاہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے شاہیت پڑھتے رہے اب میں یہ چاہوں کہ میں بیعت کر رہ سکتا وہ جھوٹے ہیں وہ کی حمایت کر رہ سکتا میں کیسے سر چکاوں ظالموں کے سامنے آخر میرا اللہ کیا میری حفاظت کر رہ سکتا بہت بہت شوشی ہے دو بارہ پڑھ چکا ہڑا ہے دکٹر خالید نیر اور پاروک زفرک اور تیم بارکباد کشکشکس خالید نیر صاحب کا موافق پڑھ دیتا ہوں تعلیہ بجائے جانتے کے چار پھر سے پڑھ دیتا ہوں وہ جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کی حمایت کر رہ سکتا میں کیسے سر چکاوں ظالموں کے سامنے آخر میرا اللہ کیا میری حفاظت کر رہ سکتا بہت بہت شوشی ہے چار پھر سے پڑھ سیاسی پس پندر میں سمات سمائے گا حاج دلیمان صاحب اور مطین تمتہ صاحب تشیف فرما ہے پڑھ سمات سمائے گا یہ سورجی نفرتوں کا دیش میں دھلنے نہیں دیتے یہ شما ایک تاگی یار کی چلے نہیں دے یہ وہ ٹوکی سیاست کے ہے وہ ٹوکی سیاست کے سیاسی رہنما ایسے گلے ہندو کو مسلم سے کبھی ملے نہیں دے دوستو مجھے اختصار کا مطلب یاد ہے میں جانتا ہوں کہ اختصار کسی کہتے ہیں ڈاکٹر خالید دیر نے حکم دے دیا ہے کہ اختصار سے کام لے وگرنا میرا لفافہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے میں چند شیر پڑھ کے جانتے ہیں گلشہ نے روح کو اس طرح سجایا جائے گلشہ نے روح کو اس طرح سجایا جائے اپنے نیردان کو آئی نہ بنایا جائے شیر پڑھتا ہوں سمات بھائی کم سے کم اتنی تو احساس میں تابانی ہو کم سے کم اتنی تو احساس میں تابانی ہو کوئی بھوکا وہ تجھ سے بھی نہ تھایا جائے کم سے کم اتنی تو احساس میں تابانی ہو کوئی بھوکا ہو تو جسے بھی نہ کھایا ہماری اپنے قوم دے نوجوان بھجوان جو پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے لیکن وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہی کس جل میں ہم نے بندیا میں شیر پڑھتا ہوں آپ کی دل کی بات تو مجھے دعائے بھٹنا چاہیے جو لگائے گئے انزام وہ ثابت نہ ہوئے جو لگائے گئے انزام وہ ثابت نہ ہوئے میرے سر پھر کوئی انزام لگایا جا جائے میرے سر پھر کوئی انزام لگایا جا جائے ساخر کے طور پر یہ شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد جازت پڑھتا ہوں سماعتما آئے گا ایک بار مشارع کرنے کیلئے ہم بلندی سے تمہیں کچھلے بستی کی طرف ہم بلندی سے تمہیں ہم بلندی سے تمہیں کچھلے بستی کی طرف شر پسندوں ہمیں اتنا نہ ستایا جائے ہم بلندی سے کچھلے